محبیر شوامی محبیر شوامی سنت کہتے ہیں جیسے کسی ککش میں گھٹن اتپن کرنے والی ہوا آنے پر پردوشیت ہوا آنے پر تم اپنے ککش کے دروازے کھڑکی کو بند کرتے ہو ویسے ہی اپنی آتما کو پردوشیت کرنے والی وائیو کے آنے والے دواروں کو بھی بند کرو کھڑکیوں کو بھی بند کرو اور اس کھلکی دروازے کو بند کرنے کی پرکویا کا نام ہی ہے سمبر چوبیس گھنٹے ہماری چت اور چیتنا کو پردوشیت کرنے والی وائیو جو ایک بیکاری وائیو ہے ہمارے اندر پروشت ہو رہی ہے ہمارے من کے دروازے سے ہماری اندریوں کی کھلکیوں سے چوبیس گھنٹے یہ آ رہی ہے انہیں جب تک ہم روک نہیں لیں تب تک ہم سکھ کی سواس لینے میں سکشم نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ بڑمنا یہ ہے گھٹن کا انبھو سب کر رہے ہیں لیکن گھٹن کیوں ہو رہی ہے اس پر بہت کم دھیان ہے سنسار کا حل پرانی دکھی ہے کسی نہ کسی روپ میں دکھی ہے اپنے دکھوں کا رونا بھی سب روتے ہیں لیکن کیوں دکھی ہے اس پر بہت کم دھیان جاتا ہے کداشت چلا بھی جائے تو دکھ کے کارنوں کے نیوارن کے لیے کوئی اپائے نہیں کر پاتے آپ کو پتا ہے ہمارے جیون میں دکھ ہے ہے کی نہیں پہلے تو یہ بتا ہے ہے نا کیوں ہے کون کر رہا ہے تمہیں دکھی کون کر رہا ہے دکھی جب بھی ہم اپنے جیون کے دکھوں کی بات کرتے ہیں ہم نے بگت دنوں آپ سب سے کہا کہ کرموں کے کارن ہمارا جیون دکھی ہے حالانکہ یہ بات بھی ستھول ہے ہمارا اگیان ہمیں دکھی بناتا ہے اور اگیان پور پروتیوں کے کارن کرم ہماری آتما سے جڑتے ہیں اور ہم بھاو بھاو آنتروں تک دکھی ہوتے آ رہے ہیں سنت کہتے ہیں اپنے بھی تر گیان کا پرکاش جگہ اگیان کا نیوارن کرو اور کرم کی دھارہ کو رکنے کا پریاش کرو جس دن تمہارے بھی تر ایسا پرسات پرکٹو ہو جائے گا اسی دن تمہارا جیون نحال ہو جائے گا اپنے جیون کو نحال کرنا چاہتے ہو تو اپنی چیتنا کو جگانی کی جیورت ہے سمور ہمیں یہی سمجھاتا ہے آشرو کو ہم کیسے روکے دیکھیں ایک ادھالن سے میں اپنی بات کی شروعات کر رہا ہوں اور آج کچھ بشیش باتوں پر آپ سب کا دھیان کے اندرد کرنا چاہوں گا آپ روز نل سے پانی بھرتے ہیں ہے نا نل کھولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں نل کو کھولتے سمجھ کیا کرنا پڑتا ہے اس کی ٹوٹی کو آپ باہر کی طرف گھوماتے ہیں تو نل سے پانی کا پروہ آتا ہے اور بند کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو بھیتر کی طرف گھوماتے ہیں تو نل بند ہو جاتا ہے یہ روز کا انہو ہے نا جس نل سے پانی آتا ہے جو اس ٹوٹی سے پانی آتا ہے اسی ٹوٹی سے پانی بند بھی ہوتا ہے انتر کیا ہے باہر کی طرف گھومانے سے پانی آتا ہے اور بھیتر کی طرف گھومانے سے پانی رک جاتا ہے بس میں آپ سے کیول اتنا ہی کہوں گا چت کی ٹوٹی جب تک باہر گھومے گی کرم کا پروہ آتا رہے گا کرم کے پروہ کو روکنا ہے چت کی ٹوٹی جب تک باہر گھومے گی کرم کا پروہ آتا رہے گا کرم کے پروہ کو یدی روکنا ہے تو ٹوٹی کو بھیتر گھوماؤ ہماری سادھنا کا مول لکشہ یہی ہے اور مارگ بھی یہی ہے وہ ہے انتر مخ ہونا انتر مختہ ہمارے سکھ کا آدھار ہے اسی لئے کہاوت ہے انتر مخی سدا سکھی تو پلٹ دو بہر مخی سدا دو کی وہ انتر مختہ میرے بھیتر وکشت ہو جتنی ادھک انتر مختہ ہمارے اندر ہوگی ہماری جیون درشتی پریورتیت ہوگی اور ہم کرم کے پرکوپ سے بچیں گے کرم کا پروہا روک شکیں گے جیون کے دکھوں کو دور کر سکیں گے وہ انتر مختہ ہمارے اندر بڑھنی چاہیے بہت پرانی بات ہے میں کنڈلپور میں تھا سردیوں کا سمیں تھا سامائی کر کے اٹھائی تھا کہ تب ہی دیکھا ایک یوک نے مدھو مکھیوں کو چھیڑ دیا تھا پھر کیا تھی مدھو مکھیاں ایک دم اس پر جھوم اٹھی اور اس نے کوئی راستہ نہیں دیکھا تو تالام میں چھلانگ لگا دیا میں سارے درشت کو دیکھ رہا تھا اس نے جس ستھان پر ڈائی لگائی مدھو مکھیاں وہیں مڈراتے رہی اور وہ اندر ہی اندر تیر کر کچھ دور آگے نکل کر کے نکل گیا مدھو مکھیاں وہیں مڈراتے رہی گھٹلا گھٹ گئی پر میرا چنتن آگے بڑھا اور مجھے لگا کہ سچ میں ان بشے کسائی کی مدھو مکھیوں سے بچنا ہے تو چت کے سروور میں ڈوب کی لگانے کی ضرورت ہے یدی وہاں ہم نے ڈوب کی لگا دی تو یہ بشے بکار کی یہ مدھو مکھیاں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں کر سکتے ہمیں وہی اپنے بھیتر جگانہ ہے آج چار باتیں آپ سب سے کروں گا سمبر تت کے بشے میں بپاک بکار بپاک بکار ویراغ ویرام کیا ہے بپاک بکار ویراغ ویرام کرم سے سمجھنا بپاک 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے کرم کا فلبھوغ یہیں بیٹھ جائے جن کوئی کانے نہیں دو وہیں بیٹھتا ہوں رستہ بلوک کر دو کرم کا فلبھوغ بپاک کہلاتا ہے یہ نیم ہے کہ کرم کا سمجھ آئے گا کرم ادھے ہوگا اس کا فل ملے گا فل کو بھوغنے میں دو پرکار کی پرنتی ہوتی ہے ایک پرنتی وہ جو کرم کے بہاؤں میں بہ جائے اور ایک پرنتی وہ جو کیول کرم کا درستہ بنا رہے کرم کا درستہ بنا رہے بپاک ہے ایک میں ہم فلبھوگے اور ایک میں درستہ بنے چوبیس گھنٹے کرم کے بپاک کا انبھو آپ ہم سب کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں جیسا کرمود ہے ہوتا ویسا پرنام آ جاتا ہے آتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کبھی خوش ہوتے ہیں تو کبھی دکھی ہوتے ہیں ہوتا ہے ہر سبشاد ہر پل آتے رہتا ہے راگ دیش کے پرنام چلتے رہتے ہیں نتیجہ نوتر کرم کا بند ہوتا رہتا ہے کرم کے بپاک سے یدی آپ پربابی تو ہو گئے تو نئے کرم کے بند سے نہیں بچ سکو گے آچہر کند کند نے کرم چک کے بندھن کی پوری پکریہ کو بتاتے ہوئے تین گاتھاؤں میں ہم سب کو بہت اچھا مارک درشن دیا کہ کرم بپاک سے پربابی تو ہونے والی چیتنا کی کیسی دردشہ ہوتی ہے اور یہ چکر کیا چلتا ہے جو کھلو سنسا رتھو جیوو تتو دو ہو دو پرنامو پرنام آدو کمم 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 کم آدو ہو دی گدی شگدی گدی مدی گدس دے ہو دے ہا دو اندی آن جاینتی تتو دوشیق گہنم تتو راگو و دیشو و جیوس ہوئی ایوام سنسار چک والم می اید جنورے ہی بھنیو بھنیدم انا ہی نیہنو سنیہنو و سنسار میں جو بھی جیو ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرنام ہوتا ہے بھاو ہوتا ہے راگ کا دیش کا موہ کا اپنے من کے ان پرناموں سے پرنام آدو کمم وہ کرم کو باندھتا ہے کمم آدو ہو دی گدی شگدی کرم کی سے پریلیت ہو کر وہ ایک گتی سے دوسری گتی میں جاتا ہے ایک گتی سے دوسری گتی میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے گدی مدی گدس دے ہو ایک گتی سے دوسرے گتی میں جاتے سب سے پہلے سریر ملتا ہے دے ہاں دو اندیاں لی جائیں تیسری سے اندریاں پرسپوٹیت ہوتی ہیں اور اندریاں میں پرسپوٹیت ہوتی ہیں تتو دو بشیہ گہنم ان کی بشیوں میں پروتی ہوتی ہیں اور جب بشیوں میں پروتی ہوتی تتو راگو و دیشو پھر راگ اور دیش ہوتا ہے پھر راگ دیش ہوتا ہے تو کرم بنتا ہے کرم بنتا ہے تو گتی سے گتی انتر میں جاتے ہیں گتی سے گتی انتر میں جاتے ہیں تو نیا سریر ملتا ہے نیا سریر کے بعد اندریہ پس پھٹت ہوتی ہے اندریہ کا بشیوں میں پروتی ہوتی ہے اور بشیوں کی پروتی سے راگ دیش ہوتا ہے راگ دیش سے کرم بنتا ہے کرم سے گتی گتی انتر میں جاتے ہیں وہاں نیا سریر ملتا ہے اور پھر اندریہ پرکٹ ہوتی ہے ان کی بشیوں میں پروتی ہوتی ہے راگ دیس ہوتا ہے کرم بندتا ہے یہ چکر ہے یہ کب کا ہے انادی یہ چکر کس نے بتایا یہ چکر بھگوان نے بتایا یہ چکر انادی کا چکر ہے اور اگیانی کے لئے انیدھن ہے اناہی انہنوں وہ کبھی چکر مٹے گا نہیں وہ اگیانی ہے اسے اپنے جیون کا واسطہ بکبود نہیں لیکن جو گیان پرابت کر لیا سنی ہنوہ انادی کا وہ انت کر سکتا ہے اس ویکدی کا یہ چکر چلتا رہے گا جو کرمودے میں بکاری ہوگا بپاک ہونے پر بکار آئے گا تو بند ہوگا اور بپاک ہوں اور کیول وراغ بنا رہے تو کرمکہ بند رکے گا آچاری کند کند نے سمبر بھاؤ کو آتم شات کرنے کے لئے ایک بہت اچھا مارگ درشن دیا انہوں نے کہا کہ تُو سوچ کی تیرا کرمودے نہ ہو یہ سمبر نہیں ہے کرمودے ہوگا لیکن نیا کرمہ نہ بند ہے یہ تیرے ہاتھ میں ہے میرے کوئی کرمکہ ادھے نہ ہو یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرا پاپ ادھے نہ ہو یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے پر میں پاپ میں لپت نہ ہوں پاپ کا بند نہ کروں یہ میرے ہاتھ میں ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو پاپ ادھے نہ ہو یہ چیشتہ تو رکھتے ہو پر پاپ میں لپت نہ ہوں یہ چیشتہ کبھی کرتے ہو پاپ کے بند سے بچوں یہ بھاؤ کبھی لاتے ہو تم وہ چیشتہ کرتے ہو جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تم وہ پریاز کیوں نہیں کرتے جو تمہارے ہاتھ میں ہے میرا آنے والا کرم میں جیسا چاہوں ویسا ادھے میں ہو یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے پر کرم کیسا بھی ادھے میں ہو بھاؤ میں وہی رکھوں جو میں چاہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے لئے انہوں نے ایک ستر دیا کرم کے بپاک کو کیول بپاک مانو بات میں سمجھ سارکی کر رہا ہوں تھوڑی گہری بات ہے تھوڑا اچھے سے سمجھنا اور اس کو تم نے سمجھ لیا آت میں ساتھ کر لیا تو تمہارے جیون کی دھارہ بدل جائے گی جیون کو سنبھالنے کی بہت بڑی کونجی ہے کرم کا بپاک ہوا آیا اگیانی بھی بھوکتا ہے گیانی بھی بھوکتا ہے اگیانی اس کے ساتھ تن میں ہو جاتا ہے اور گیانی تتست رہتا ہے جو تن میں ہوتا ہے وہ دکھی ہوگا سکھی ہوگا جو تتست ہوگا وہ نہ سکھی ہوگا نہ دکھی ہوگا وہ بہت اچھے شبدوں میں کہتے ہیں پگل کمم کو ہو تس بیواغو دوو حو دیشو نبی سمجھ بھاو جانگ بھاو دعا مکو اگر کرود آ رہا ہے آئے گا کرود ہوتے میں کرود کو نہیں رکا جا سکتا کرود کا ادھے آنا کرم کی مار ہے اور کرود ہی بن جانا جیون کی ہار ہے کیا بولا کرود کا ادھے آنا کرم کی مار ہے اور کرود ہی بن جانا جیون کی ہار ہے مہراج کرود کا ادھے آئے گا تو کرود ہی تو بنیں گے نہیں اگر تمہارے اندر بود ہی ہے تو کرود ہی نہیں بن سکتے آچار کند کند کہنے یہیں سمجھنا ہے کرود کا ادھے آ رہا ہے تو تم کرود روپ پرناب اپنے اندر مت ہونے دو کیونکہ یہ تمہارا سبھاو نہیں ہے بولو کرود تمہارا سبھاو ہے کیا یہ تمہارا سروب ہے کیا جہاں تم اپنے شروب اور سبھاو کا دھیان رکھتے ہو وہاں کوئی مریادہ سے باہر کام کر پاتے ہو بولو کر پاتے ہو نہیں نا من میں انیک پکار کے بکار منوشی کے آتے رہتے ہیں لیکن جہاں اس کو ہوش ہوتا ہے اپنے شبھاو اور سروب کا اپنی مریادہوں کا کھیال رہتا ہے وہاں کبھی وہ اس کھلیت نہیں ہوتا ہوتا ہے نہیں ہوگا تو کہہ رہے جس سمیں کرود کا ادھے آ رہا ہے اس سمیں تھوڑا سا ہوش رکھو پگل کمم کو ہو یہ پگل روک کرم ہے کرود تس بیواغود وہ حودیشو اس کا یہ بپاکودے ہو رہا ہے یہ کرم کا پریپاک ہے نہ ہوئے سمجھ بھاؤ یہ میرا سبھاو نہیں ہے جانگ بھاؤ دو اہمکو میں تو ماتر گیائک بھاؤ شروب آتما ہوں اگر اتنی سمجھ ہو تو تمہارے جیون میں نہ بھٹکاؤ ہوگا نہ بہاو لیکن منشہ کی سب سے بڑی درولتا ہے کہ اس گھڑی میں وہاں اپنے بیویک کو کھو دیتا ہے ادہات میں ہمیں وہی پرسکشن دیتا ہے کہ کرم حود آئے تو اپنے گیان کو جاگرت رکھو ایک گیان کے ساتھ کرم کو بھوگنا اور ایک آگیاں کے ساتھ کرم کو بھوگنا آگیاں کے ساتھ کرم بھوگو کہ تمہارے پرنام آگیاں میں ہوں گے چاہے وہ راگ روپ ہو یا دیس روپ ہو یا مح روپ لیکن گیان کے ساتھ بھوگو گے تو تمہارے پرنام گیان میں ہوں گے اس میں استھرتا بنی رہے گی کہیں سے بچھلت نہیں ہو سکو گے تتشت بنی رہو گے کوئی دوس پرنام نہیں جو ہے سو ہے جانو اور دیکھو یہ اپنے جیون میں گھٹت کرو دیکھئے گیانی کے پرنام کیسے ہوتے ہیں پرمپوچ گردیو کا سواست انیشو ستیاسی میں بہت زیادہ بگڑ گیا تھا بہت گمبیر استیتی تھی ملیریا بگڑا تھبنجی میں چاترماس تھا وہ چاترماس ملیریا کے پرکوب سے گرسد چاترماس تھا وہاں آنے والے سارے یاتریوں کو بھی ملیریا ہوا نہیں تو گھر پہنچتے پہنچتے تو ہوئی گیا گردیو کا بخار آ رہا تھا تین دن سے بخار تھا وہ تین دن سے کچھ لینی رہتے ان دنوں ہری شبجیاں لیتے تھے تو کہ وہ لوکی کھا کے آتے تھے چوتھے دن ان نے اپواس کر لیا اس دن ان کو ایک سو پانچ فیور تھا پانچویں دن ڈیاغنوس ہو گیا تھا ملیریا ہے تو ان دنوں سنکونہ کی چھال جس سے کنین بنتی ہے سنکونہ ایک پیڑ ہوتا ہے اس کی چھال کا پوڈر اس پہ اس لیے مگایا گیا اور ان کو آہار کو اٹھایا آہار کو اٹھایا اس سمیں ان کا ویفر ڈاؤن کرنے کی کوشش کی لیکن دو تین کے قریب فیور تھا اور منقے میں وہ سنکونہ کی چھال دی کلوہ ہوتا بہنگ کر اور بخار تو تھا ہی موہ میں ڈالتے ہی باہر نکل گیا دوسرا اکواس ہو گیا سریر کی استطیق ایک دم بگڑ گئی حالت خراب وارش ہوئی نہیں تھی ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا اور دنوں دن ان کی استطیق گرتے گئی گرتے گئی اس عوستہ میں وہ لیٹے ہوئے تھے پنڈیت جگن محلال سدھانت ساستری ایک دو بدوان اور وہاں آئے میں ان دنوں اعلق تھا گرو چرنوں میں سیوارت تھا انہوں نے گردیو سے پوچھا گردیو کیسا لگ رہا ہے دیکھو ایک جیانی کی پہچان کیسا لگ رہا ہے گردیو نے کہا عود ایک بھاو ہے جان رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں ہوں گے وہ پنڈیت کو پنڈیت کی بھاسہ میں بولے عود ایک بھاو کا مطلب کرم کا عود ہے جان رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کس کو بیماری ہے تن کو بیماری ہے کس کی وجہ سے اساتا کی وجہ سے بیماری مجھے نہیں اس تن کو ہے میں اس کا کیول گیاتا ہوں اور درشتا ہوں یہ ہے سمور کی پرکریہ جیون میں جب بھی کچھ گھٹے یہ مان کر کے چلو کہ یہ میرا سبھاو نہیں ہے بیبھاو ہے ہر سے وشاد مت کرو بیپاک ہوگا پر بند نہیں ہوگا سمور ہو جائے گا اگر ٹٹست وردتی تمہارے بھی تر آگئی اسی کو نشکام یوگ کہہ سکتے ہیں اور یدی تم پر بھاویت ہوئے گئے کوشش کیجئے ٹٹست بننے کی وردتی اپنا یہ پڑھایا لوگ ایسا نہیں کر پاتے ہیں بھاو ناؤں کے بہاو میں بہ جاتے ہیں بعد میں پست آتے ہیں تب تک تو بوال ہو چکا ہوتا ہے شمحالیے اپنے آپ کو یہ گیان کا استعمال کیجئے ٹٹست وردتی جہاں ہوگی وہاں آپ کو کوئی بھی پر بھاو نہیں پڑے گا لیکن جہاں آپ اٹیچ ہوئے تو آپ پر اٹیک ہوگا دیکھئے سلک چلتے ہجاروں لوگ آتے جاتے دکھائی پڑتے ہیں ہمارے مند میں ان کو لے کر کوئی بیچار آتا ہے کوئی نہیں آرے جارے کوئی دکھت نہیں لیکن ایک بھی پرچتیاں پری مل جائے تو کیا ہوتا ہے مراج ترت ہمارا چت اس سے جل جاتا ہے چتری نہیں جلتا ہم تو اس کو سکین کر لیتے ہیں ہماری سمیتی پٹل میں اس سے جلی ساری باتیں اُبھرنے لگتی ہوتی ہے اور اس میں بھی کسی سے اچھا یا برا انبند ہو تو ساری سمیتیاں اس کے ساتھ جل جاتی ہیں جن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کا کوئی پربھاؤ ہمارے چت پر نہیں پڑا لیکن جن سے ہمیں لینا دینا تھا اس کی چھاپ ہمارے مائنڈ پر پڑ گئی جس وقتی سے یا جس گھٹنا سے آپ کا جتنا گہرہ جڑا ہوگا آپ کے مائن میں اس کی پرنٹ اتنی ہی پرگاڑ ہوگی یہ انبہو ہے سمجھ گئے میں سمجھتا ہوں اسی پرنٹ کا نام کرم بند ہے کیا ہے یہی پرنٹ کرم بند ہے چھاپ گئی بند گئے انہیں سمجھتیوں سے بند گئے منوی گیان بولتا ہم اپنے جیسا سوچتے ہیں کرتے ہیں اس کے چھاپ ہمارے سب کونسیس میں پڑتی ہے اور وہی انپرتیکوں کے روپ میں پرکٹ ہو کر ہمارے کونسیس مائنڈ میں آتے ہیں ہم نے جو باتیں جوڑی اپنے مائنڈ میں ہمارے لئے جو چھاپ پڑی ہمارے ہردے میں ہمارے مانس میں ہمارے مسنسک میں اس کا جو اثر پڑا یہ چھاپ کیا یہی بند ہے جو جیون میں زند اتپن کرتا ہے اور یدی ہم تٹس ترہ گئے دیکھ کر اندیکھا کر دے سن کر انسونا کر دے تو کوئی اثر ہوگا کیا سب بے اثر یعنی سمبر کیا ہو گیا سمبر سکھ دکھ دونوں بسط ہے گیانی کے گھٹ ماہی سکھ دکھ دکھ دونوں بسط ہے گیانی کے گھٹ ماہی گری سر دی سے مکر میں گری سر دی سے مکر میں بھار بھنج مولائیں کیا کہہ رہے ہیں بہت گہری بات ہے کہ گیانی کے جیون میں بھی شکہ اور دکھ دونوں آتے ہیں لیکن وہ اس سے پربابیت نہیں ہوتے ہیں کتنا اچھا ادھارن دیا کہ مکر یعنی درپن میں گری سر دی شد پروت بھی دکھتا ہے سروور بھی دکھتا ہے درپن کے سامنے یدی پروت ہو تو وہ پروت کو پرتبیمبت کرتا ہے اور سروور ہو تو سروور کو پرتبیمبت کرتا ہے لیکن اس درپن کی ایک وشیستہ ہوتی ہے کہ پروت کو پرتبیمبت کرتے سمیں درپن بھاری نہیں ہوتا اور سروور کو پرتبیمبت کرنے والا درپن گیلا نہیں ہوتا بس یہی جیون کی آٹھ ہے سکھ دکھ دونوں بسط ہے گیانی کے گھٹ ماہی گری سر دیکھے مکر میں بھار بھیجبو نائیں بس یہی ہمارے جیون کا منتر ہے درپن سا جیون ہو شواگت سبھی کا سنگرہ کسی کا نہیں تو کیا کرنا سیکھئے اگر آپ کرم کی مار سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک بات تیہ کیجئے کرم کے بپاک کو مان کر ٹٹست رہنا سیکھئے چیزوں کو نظر انداز کرنے کی کلا وکشت کر لیجئے کیا کرنا ہے نظر انداز کرنا اگنور کرنا ہے وہ کلا اپنے اندر وکشت کر لیجئے جیون نیال ہو جائے گا پھر آپ دکھی نہیں ہوں گے دھیان رکھنا جتنی آکلتہ اتنا بندھ اور جتنی نرآکلتہ اتنا سمبر اتنی نرزرہ ہم کتنا کرم باندھ رہے ہیں کتنا گھٹا رہے ہیں یہ تو ہمیں دکھائی نہیں آستر لیکن آکلتہ کا تو انبھو ہے نرآکلتہ کا تو انبھو ہے اس کو اپنا پیمانہ بناو اللہ چھ بنا نہیں مجھے اپنی آکلتہ بے آکلتہ کم کرنی ہے اپنے راگ دیش کو کم کرنی ہے اپنے مل میں بکاروں کو ہاوی نہیں ہونے دینا ہے بپاک ہو بکار نہیں ہو شکتا ہے ایسا ہو شکتا ہے بپاک ہو بکار نہیں ہوگا ہوگا کب جب تمہارے اندر بھید بگیان ہوگا تب یہ میرا سبھاو نہیں ہے دیکھئے بپاک میں بکار نہ ہوں کیسے ہوتا ہے دو گھٹنا سناتا ہوں ایک آج کی گھٹنا ایک عطیت کی گھٹنا آج کی گھٹنا سنا دوں پہلے آج یعنی آج کا نہیں برطمان کال کا نہیں تو تم کہو گے صبح سے کیا ہو گیا ہمارا آج کیسے میرے سمپرک میں کی واقع آج ایک اچھ ادھیکاری ہے سارینک دربلتہ بس وہ آگے موکش مارک میں نہیں بڑھ پایا لیکن سارینک دربلتہ بس وہ آگے نہیں بڑھ پایا لیکن وہ دھارمک بہت دھارمک بسد دھارمک تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں ایک ایسے لڑکی سے بیواہ کروں جس سے میرا دھارمک جیمن اچھے سے چل سکے دو تین سال پریشان ہوا اس کو اس کے لائک لڑکی نہیں ملی انتتہ وہ اپنے پریوار کے آگے سمرپت ہو گیا آپ جس سے تیہ کر دوگے وہ مجھے شویکار بھاگے سے اس کو جو لڑکی ملی نہ وہ اوشی کے لائک تھی مطلب دوسرا جھیل نہ سکے اتنی تیج مجاج ایک دم تیج مجاج سمر کا راستہ بتا رہا ہوں نرزرہ کا مرگ بتا رہا ہوں آپ کو آج بھی لوگ ایسا جی سکتے ہیں ایک دم پورا پشم کا سبھاؤ لیکن دھن ہے وہ بہت وہ دھرم کو جانا نہیں جیتا تھا اس کی یہ دشاہ تھی کہ یدی وہ بھوجن کرنے بیٹھے تو جو چیز نہیں کھانا ہے پتنی جبردستی اس کی تھالی میں پر اسے وہ جمی کند نہیں کھاتا تھا پیاج الہسن نہیں کھاتا ساتھ پکتا کے ساتھ رہتا تھا پتنی جبردستی اس کی تھالی میں پرس دے وہ کیا کرتا چپ چاپ باقی چیزیں کھاتا پانی پی کے آ جاتا تھالی اٹھاتا باہر گاہ یا کتے کو کھلا دیتا پتنی چلاتی بڑ بڑاتی چیخ پکار مچاتی ایک دو بار تو جھاپڑ بھی مار دی لیکن وہ چپ چاپ سہن کر لیتا چپ چاپ سہن کر لیتا گھٹنا سے میں واقع تھا پر ایک گھٹنا میرے سامنے گھٹی مینہ بارہ میں تھے انیس سو تیرانوے کی بات وہ میرے پاس آکے بیٹھا تھا ایک دالان میں میں تھا سامنے ایک ہال تھا اس کی دھرم پتنی بھی تھی اور دودھ پیتی بچی تھی اسی مد کیا ہوا وہ مجھ سے تتو چچا کر رہا تھا بڑی رچی پور وقت تتو چچا کر رہا تھا لیکن اسی بیچ بچی جاگ گئی اور وہ رونے لگے جیسی بچی روئی پتنی نے وہی سے آنکھیں دکھائی وہ پتنی کی آنکھیں دیکھا اور مجھ سے کہا مراج ابھی آیا ابھی آیا اور وہ سیدھے پتنی کے پاس گیا زیادہ دسٹینس نہیں تھا بیچ میں بیچ فیٹ کی روڈ کا گیپ تھا پتنی نے اتنی جلی کٹی سنائی کہ ایک بارگی مجھے بھی ترس آگیا کہ ہی بھگوان کہاں پھاس گیا لیکن وہ بندہ چپ چاپ بنا کسی پرکار کی پردکریاں کیے بچی کو لیا اپنی گود میں اسے تھپکی لگائی تھوڑی دیر بعد بچی چپ ہوئی بچی چپ ہوئی تو بچی کی ماں بھی چپ ہو گئی جب دونوں چپ ہو گئے جب دونوں چپ ہو گئے تو چپ ہونے کے بعد وہ پھر بچی سمیت میرے پاس آیا لگ بھگ تین سے چار منٹ کا یہ ماجرہ تھا جیسے آیا بیٹھا یہ ہے جان کا پریکٹیکل آپ لوگ کہوں گے وہ پاگل ہوگا ہے نا ہے نا پر میں تو یہ کہتا ہوں ہر پاگل کو سامنے والا پاگل دکھتا ہے اصلی پاگل کون ہے یہ دیکھنے کی کوشش کرو مارگ ہمارا کیول یہی ہے اور اسی مارگ کے بدولت ہم اپنے جیبن کو آگے بڑھانے میں سمر تو ہو شکتے ہیں تو کرم کا بپاک آئے اسے نہیں رکا جا سکتا لیکن من میں بکار نہ ہو یہ تو ہو شکتا ہے بپاک ہو بکار نہیں آج کا ستر ہے بپاک میں بکار نہیں مجھے بکار کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا یہ لکھ شرخہ بکار میں بند ہے اور بکاروں کے ورام کا نام ہی سمبر ہے آنے مت دو سیٹ سدرسن کی کتھا آپ لوگوں نے سنی ہے سیٹ سدرسن بڑا روپوان سیلوان وکتی تھا کہتے ہیں راجہ کی رانی اس پر مگد ہو گئی اس نے اسے کسی پرکار سے چھل پروق اپنے گھر بلایا اور جیسی اپنی من کی اچھا اس نے پرکٹ کی سدرسن اندر سے کام گئی اس تبدرہ گئی یہ پاپ میں کیسے کر سکتا ہوں لیکن ان نے سمجھ داری سے کام لیا اور کہہ دیا میں تو نپنسک ہوں اس سمجھ تو اس کے چکر سے بچ گئے لیکن جب رانی کو اصلیت کا پتہ چلا تو پھر سے ڈوڑا ڈالی اٹھوالی اور پھر اپنے منو بھاونہ کو پورن کرنے کا آگرہ کرنے لگے لیکن سدرسن نے سپشٹ بنا کر دیا تو اس نے اپنا تیریہ چریتر دکھایا تیریہ چریتر جانتے ہیں تیریہ چریتر کیا ہوتا بتا دوں ایک نہیں میں بتا دیتا ہوں تیریہ چریتر کیا ہوتا بتا دیتا ہوں بندل کھنڈی کا حاوت ہے کہ ایک یوک تھا پڑھ لکھر آیا تو بارہ نسی سے پڑھ لکھر کے آیا اپنے گاؤں کی اور جا رہا تھا تو راستے میں اسے کچھ مہلائیں کونے میں پانی بھرتی دکھائی پڑی ایک مہلہ کونہ میں پانی بھر رہی تھی اکیلی مہلہ اور اس نے اس سے کہا کہ آپ مجھے پانی پھلا دوگی بھین جی آپ پانی پھلا دوگی کہ کہاں سے پڑھ کر آیا بھلے بارہ نسی سے پڑھ کر آیا بھلے بارہ نسی سے پڑھ کر آیا تیریہ چھلیت جانتے ہو بھلے تیریہ چھلیت کون سے چھلیاں کا نام وہ تمہیں نہیں پڑھا بھلے پھر کیا پڑھا منارس سے پندیت بن کر کے آئے ہو اور تیریہ چھلیت نہیں جانتے تو کیا جانتے ہو بھلے میں تو نہیں جانتا بھلے دیکھو میں تمہیں ابھی تیریہ چھلیت بتا بھلے بتا دو وہ پانی کی ڈول کمے میں ڈالی پانی کھیچی اور پانی کھیچ کر اپنے اوپر ڈال دی اور بچاؤ 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 بولنا شروع کر دی اب کیا تھا خود پانی کھیچ کر اپنے اوپر ڈال رہی ہے اور چیخ رہی ہے بچاؤ 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 اب اس کی آواز سنتی آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے ساری لوگ آگئے اور سب نے سوچا اسی یوک نے اس کے ساتھ کچھ چھیڑ کھانی کی اور جیسی اس کو پیٹنے کے ارادے سے آگیا ہے وہ دولوں ہاتھ ایسے کر گیا ایسا باپ مد کرنا ایسا نارت مد کرنا ارے اسی نے تو مجھے بچایا میں تو کوئے میں گر گئی تھی سمجھ با گیا نا یہ تیری آچارت ہے تو اس نے اپنا تیری آچارت تو دکھایا اور دکھا کر کے راجہ کو یہ بول دیا کہ اس وقتی نے میرے ساتھ گلت سممند بنانے کی کوشش کی ہے راجہ کو تو پھر اتنا سبر ہوتا ہی نہیں شدرسن شیٹ کو سولی پر چڑھانے کا آدیش دے دیا گیا سوچو ایک نردوس وقتی کو نردوس ہونے پر بھی ٹان ڈنڈ کا آدیش سامان وقتی ہو تو دھرم سے بچھلت ہو جائے اری ہم نے اتنا دھرم کیا پھر بھی جھوٹا پھس گیا دھرم کا کیا مطلب لیکن سچا گیانی ایسی ہی سمیہ میں دھرم کو آتم شاد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں اس میں میرا کوئی دوش نہیں کسی کا کوئی دوش نہیں یہ کرم کا کھیل ہے نا راجہ دوشی ہے نا رانی یہ پودگل کرم کا بھی پاک ہے نہ وہ یہ سمجھ بھاؤو یہ میرا شبھاؤ نہیں ہے جانک بھاؤو تو ہم اک کو میں تو گیا ایک مات رہوں پھاسی پر چڑھائے جائے گا تو اس تن کو جسے لوگ صدرسن سیٹ کے نام پر جانتے اس کو پر بھیتر کے صدرسن کو تو کوئی چھو بھی نہیں سکتا جانک بھاؤو دعا میں کو بپاک میں بکار نہیں بات سمجھ رہے پرانوں کی باجی لگ رہی ہے چاہتے تو چاہتے تو صدرسن سیٹ رہس جود گھاٹن کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے پر وہ سندگد تھا کیونکہ وہ اپنی بات پرمانیت کرنے میں سفل ہوتے اس کی کوئی گارنٹی نہیں پر انہوں نے اپنے آپ کو سرکھچت بنا لیا کس کے دم پر اپنے بگیان کے بل پر اپنے گیان کے بل پر ٹھیک ہے مجھے تو کوئی چھو ہی نہیں سکتا میں تو گیاک شروع آتما ہوں نتیجہ سولی بھی سنگھاسن کا روپ دھارن کر لیا یہ ایک مارک ہے کدھاچیت وہ سولی پر چڑھا کر مار دیے بھی جاتے تو بھی وہ عمر ہو جاتے بند وہ آج تمہیں کوئی سولی پر نہیں ٹانگ رہا ہے یہ اچھا ہے پر جات تنتر کی یوگ میں یہ شبدہ ہے سولی پر چڑھانے کی کوئی نوبت نہیں ہے پر ہر پل اپنے من میں جو سول چڑھا رہے ہو سول چُبھا رہے ہو اس سے تو بچو کرمو دی میں شمتہ رکھو بپاک سے بچو گے بپاک ہوگا بکار نہیں ہو پائے گا اس سے بچ سکو گے اور بکار سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے دو چیزیں اس کے لیے اپیوگی ہے ویگیان اور ویراغ من میں بکار نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرو گیان اور ویراغ کا علم مل لو سمیق درشتی ربھاوت نتم گیان ویراغ شکتی سمیق درشتی کے اندر گیان اور ویراغ کی یہ دو دبشکتیاں ہوتی ہے اس کے بل پر وہ اپنے آپ کو بچا پاتا ہے جیوان کے جھنجہ واتوں میں اپنے آپ کو سنبھال رکھتا ہے تو پہلی بات اس بات کا بیویک رکھو کہ میں کون ہوں میرا صروب کیا ہے آتما جیان ہو گیا بھید بھیجیان ہو گیا تو پھر تم سرکشت ہو اور بھید بھیجیان نہیں تو تم فسے ہو بھید بھیجیان تہ شدھا شدھا یہ کلکیچنا تسے ابھاوتو بدھا بدھا یہ کلکیچنا آج تک جنہوں نے بھی شدھی پائی ہے وہ بھیجیان بھیجیان کے بدولت ہی پائی ہے اور جو بھی بندے ہیں وہ شی کے ابھاو میں بندے ہیں اپنے بھیجیان کو پشٹ کیجئے اپنا گیان اپنے اندر جاگریت رکھئے وہ کتابی گیان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں وہ شبد گیان کی بات نہیں کر رہا ہوں انتر گیان کی جوتی جگنی چاہیے اپنے شروع کو کبھی مت بھولو اگر وہ شمرن میں ہوگا تو تمہاری گاڑی پٹری سے کبھی نہیں اترے گی اور پھر دوسرا سادھن ہے ویراغیہ بشیوں سے عروشی کا نام ویراغ گہ ہے دیکھئے ہمارے من کو بکاری بنانے والے دو چکتیاں ایک ہے کشائے اور دوسرا ہے وشائے وشائے کشائے اپنے بولتے ہیں آتم کے ہی تو آتم کے اہت ہے وشائے کشائے انہیں میں میری پرنیت انجائے یہ بشائے اور کشائے بڑے بکار ہیں انہی سے بکار اتپن ہوتے ہیں انہوں کو نیانتر کرنے کے لئے کیا کرو بشیوں کے نیانترن کے لئے ویراغ گئے اور کشائےوں کے نیانترن کے لئے گیان اپنے کشائے بھاو کو نیانتر کرنا چاہتے ہو تو گیان بھاو کو جگاؤ صحیح سمجھ اور صحیح گیان سے کشائے نہیں انترت ہوتے آج بھی آپ اپنا جہاں گیان کا اپیوک کرتے ہیں وہاں آپ کے اندر بھاوناوں کا بھاو نہیں آتا آپ ایک ادویک سانت رہتا نہیں بھی کئی بار بولتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس سمیں گصہ کرنا ٹھیک نہیں تو آپ چپ رہ جاتے ہیں رہ جاتے ہیں بھئی یہاں ٹھیک ہے چپ رہو اسی میں فائدہ کس نے روکا آپ کے گیان نے جس پر یہ گیان اپنی چرم سیمہ پر پہنچ جائے گا اسی چھان آپ کی کسائے ماتر دور ہو جائے گی آتما آلاتما کا بھید بھی گیان ہو گیان سے آپ کشائے کا شمن کر سکتے ہیں اور بیراغے سے بشیوں کی پربتی کو روک سکتے ہیں پنچیندی کے بشیوں کو تشناوی بردھک دکھ کا قارن پاپ کا بیج انشتکاری مان کر آپ انہیں مانو سار ہین مانو تو ان کے پرتی آپ کی درشتی نہیں جائے گی ویراغ کہو یعنی ان کے پرتی اداشینتا ہو ایک بار کسی چیز سے من اچھڑ جاتا ہے تو اس کی طرف پھر ہمارا دھیان آکستیت ہوتا ہے کیا؟ بولو بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی آپ کے جیون میں جو کبھی آپ کے لئے بہت پری رہی ہوگی لیکن کسی نمیت کو پا کر ایک بار من میں اچھاٹ آیا اب ادھر جھانکنے کا بھی من نہیں ہوتا ہوتا ہے ہر ایک تک کے ساتھ ایسی باتیں گھٹتی ہیں بس جس دن تم نے اپنے ویراغ کو بڑھا لیا تمہارا سانسار اور سانساری کی وشیوں سے من اس بھات ہی اچھٹے گا کہ ادھر چت ہی نہیں جائے گا تو وشے سے وکار سے بچ گئے تو تمہارا جیون آگے بڑھے گا سمبر ہوگا بپاک ہو وکار نہیں اور وکار سے بچنے کے لئے ویراغ اور ویجیان کو اپنا ہو اور ویراغ ویجیان کو اپنا لوگے تو جیون میں چھر ویرام آ جائے گا وشرام آ جائے گا آنند 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 ہو جائے گا یہ راستہ ہے یہ سمبر ہے ہم اس طرف دیکھیں اب تھوڑا سا نیچے آکے کچھ ٹپ شاپ کو دیتا ہوں آج تھوڑی ہائٹ کی باتیں لیکن انہیں سمجھے انہیں نیچے کی بھونکہ میں بھی لا سکتے ہیں دیکھیں آپ کے جیون میں بندھ کے بھی اوثر آتے ہیں سمبر کے بھی اوثر آتے ہیں اگر آپ نے تھوڑی سمجھدالی سے کام لیا تو سمبر کر لیا نرزیرا بھی کر لی اور آپ نے بیویک کھو دیا تو آپ نے بندھ کر لیا جیسے کسی نے آپ سے افشبد کہا آپ روک تو نہیں سکتے کہ کوئی مجھے افشبد نہ کہے اس نے آپ کو افشبد کہا نمیت تو وہ بنا آپ کا پاپودے تھا تب اس نے افشبد کہا آپ کی پننے کا پرتاب ہو تو کوئی آپ کی انگلی نہیں کر سکتا اس نے افشبد کہا آپ نے سنا سن کر انسنا کر دیا آپ نے سمبر کر لی کیا کیا سن کر انسنا کیا آپ نے سمبر کر لی اور آپ نے پرتکریہ کی نیا بند کر لیا ہے نا دیکھو ساہو آسوک کمار جی کو تو آپ سب جانتے ہوں گے جین جگت کے ایک مہان استمبر تھے جین سلسکرتی کے بکاس میں ان کا بہت بڑا یوگ دان رہا بھارت ورشی تیر شیط کمیٹی کے ادھاک تھے مہا سمیتی کے بھی ادھاک تھے بہت بہت بڑا یوگ دان کول کتہ میں بڑا مندر میں ایک میٹنگ تھی جس میں لوگوں نے ان کو چونیاں پہنانے کا پیاس کیا تھا بھری میٹنگ میں ساہو آسوک کمار جیسے سخص کو چونی پہنانے کا پیاس کیا گیا ساہو جی اس میٹنگ میں چپ چاپ بیٹھے رہے سانت رہے ایک دو لوگ ایسا کر رہے تھے اور میٹنگ پوری وہ اٹھ کر آگے گالی پہ بیٹھے ایک لبج نہیں بولا بھاگ چن جی پہاڑیا انہی نے مجھے گھٹنا سنائی تھی اس سمہ ساہو جی کے ساتھ کافی کام کرتے تھے بھاگ جی پہاڑیا اور وہ دونوں ساتھ میں تھے آگے بھلی بھاگ چن جی سے رہا نہیں گیا بھاگ چن جی نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ بہت برا ہوا آپ نے کچھ بولا نہیں دیکھو ایک گیانی کی پہچان ہوتی ہے انہی کہا میں کیوں بولوں میں کیوں بولوں میرے تو سمر اور نظرہ ہوئی ان کو آسرہ ہوا مجھے کیا کرنا یہ ہائٹ ہے یہ تم اپنا سکتے ہو مجھا تب ہی ہے اگر تمہارے اندر اتنی سمجھ ہوگی تو اپنا لوگے اور سمجھ نہیں ہو تو بخلا ہوگے اب تم کیا کر رہے ہو بند یا سمر جیون کو نردند بنانا چاہتے ہو آنند میں رکھ چاہتے ہو تو مارگ کوش شمچ یہ پہچان یہ اس دشا میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے یدی ویسی کوشش جاری رہے گی تو اس کے پیرگام بہت اچھے ہوں گے اور ویسی کوشش نہیں ہم نے کہیں کوئی کمجوری رکھ دی تو ہمیں فیل ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا بس بیاکیائیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں سب کا سار یہ ہے جتنا بن سکے شمتہ کے ابھیاسی بنیے شمتہ رکھئے پیرگاموں کو سانت رکھنے کی چیشتہ کیجئے اشی میں آلند ہے آک التا بند ہے اور سمتہ میں سمبر اور نردرا ہے اپنی بھوم کا روپ تم یہی کر سکتے ہو باقی میں تم سے کون برت کا پالن کرو سمیتی کا پالن کرو اندریوں کا نیدوت کرو یہ سب تم کر نہیں سکتے لیکن اپنی بھوم کا میں رہتے جتنا کیا جا سکتا ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے وہ کر ہی شکتے ہو یدی وہ ہم کریں گے تو نشطہ ہمارا جیون سفل ہوگا تو ایسا سمبر ہو چاروں باتیں دھیان میں رکھنا ہے بی پاک ہو بکار نہیں بی راغ ہو بی جان ہو تاکہ ہم بی رام کو پرابت کر سکے اسی بھاو کے ساتھ منگل بھاونا کے لئے آپ سب ہاتھ جوڑ لیں منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیش کالیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو کہیں کلیش کالیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنتا بھین ستا وے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر ابھی مان ہو من میں چھو کبھی نہیں ہو نہیں بیر ابھی مان ہو من میں چھو کبھی نہیں ہو میت پریم کا بھاو رہے نتمن من منگل میں ہو مان منگل منگل ہو یا جگت یا جگت یا جگت میں سب منگل میں ہو مان منگل من کا سب سنتاپ مٹے عروا انتر اجیوال ہو من کا سب سنتاپ مٹے عروا انتر اجیوال ہو راگ دیش اور موہ مٹ جائے آتم نرمل ہو پربو کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہو اس جگہ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو اس جگہ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگہ میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو گروہو منگل پربہو منگل دھرمش منگل ہو گروہو منگل پربہو منگل دھرمش منگل ہو مات پتا کا جیون منگل پریجن منگل ہو مات پتا کا جیون منگل پریجن منگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو راجہ پرجا شبی کا منگل دھرہ دھرم میں ہو راجہ پرجا شبی کا منگل دھرہ دھرم میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو منگل میں ہو پرات ہمارا راتش منگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جا جا وی جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے ہر ٹلے امنگل بھاں ہے پرمان کی بھاونا سب میں ہو سچ بھاو جیبلو پرم پوچھ آچھا ہے گروہ سری ویجا موسیقی